موسیقی السلام علیکم آج ہم لوگ ابھی دلی پہنچے ہیں دلی سے آج ہم رات نو بجے انشاءاللہ ہیدر آباد ائرپورٹ پہنچیں گے میں اور عبداللہ یمانی اور ابراہیم مارد ابراہیم بن حامد اور سمد عبدالسمد الحمدللہ ہم لوگ وہاں گئے اور ان سے ملافق کی وہ تو سارے ویڈیوز آپ نے دیکھا ہے مگر یہاں آنے کے بعد پتا لگا کہ وہاں جانا کوئی حسن کام نہیں ہے کیونکہ وہ بہت ہی سنسٹیو ایریا ہو گیا تھا وہاں جانا اور وہاں پہ کوئی چیز شوٹ کرنا یا ان سے ملنا کافی دشواریاں تھی مگر حمدللہ چلنا ہے چل پڑو نکل آئیں گے راستے منزلیں کسی کے نقش خدم دیکھتی نہیں بس یہ میرے والید کا ایک شیر مجھے یاد آگیا اور ہم لوگ دلی سے کار لے کے پنجاب پنجاب سے ہریانہ ہریانہ سے پھر کٹوا کٹوا سے پھر جمہو کشمیر پھر وہاں پر حمدللہ سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور وہاں جو کیس لڑنے والے جو ایڈوکیٹ ہیں اس ماسوم لڑکی کا ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی اور انہیں ہم کافی دیر ان سے گفتگ ہونے کے بعد ہم نے سارے ہیدرابادیوں کی طرف سے انہیں ایک حمد دی کہ ہم سب سارے لوگ سارا انڈیا ان کے ساتھ ہیں خاص کر کے ہمارا ہیدراباد ہاتھ جو ہندوستان میں سارے لوگ جاگ گئے ہیں الحمدللہ اور اس کی ان کو ہم وہاں پر کئی ویڈیوز اور ویڈیوز بتایا ہمیں جو احتجاج بہاں چل رہا ہے وہ بھی دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور میرے ساتھ ایک لائپ بھی دیئے اور جو ان کے دون ان کے جو فودر ہیں ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ساتھ میں ہم لوگ لنچ کیے مگر اتنا ضرور ہے کہ وہاں جانے کے لیے یہاں کے خود دلی کے لوگ بھی سوچ رہے تھے بلکہ جمہو کے لوگ بھی وہاں نہیں گئے وہ جب ہم جا کے ان سے کہے کہ ہم ویسا گئے اور وہاں پر شوٹنگ کیے ہرے بھائی آپ لوگ کیسے گئے وہاں تک پتہ ہے ہم بس ہمارے دل میں آگئے الحمدللہ جانا تو ہم وہاں گئے الحمدللہ پورا وہاں کا دو جو چیزیں تھیں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کیے کچھ چیزیں آنے کے بعد شیئر کریں گے اور شام میں نو بجے ہماری وہاں پہ لینڈنگ ہوگی فلائٹ انشاءاللہ اپنا حیدراباد اےرپورٹ میں میں ہوں عبداللہ اور ابراہیم بھائی اور عبدالل سمد یہ ہمارے عبدالل سمد بھائی ہیں اور یہ جو ہمارے عبدالل سمد بھائی ہیں اور میں ہوں عبداللہ بھائی ہیں سلام علیکم پورے بھائیوں کو بہت اچھے سے تھا سفر تو پورا تکلیفوں کا سامنا تو کرنا پڑا ہر کوئی ڈڑا رہے تھے جانے کے ٹیم پہ ڈلی میں بھی ڈڑا رہے تھے بھئی رسکی ہے کچھ بھی ہو جائیں گا کچھ بھی ہو سکتا مجھ جائیے پھر بھی ہم لوگ ہمت کر کے انشاءاللہ آگے بڑے ہمیں دیکھنا تھا ہم آنکو کیا ہوا آخر لڑکی کے ساتھ کیا سچائی ہے کیا ہے پورا دیشے بس سے اچھا لگا ہم کو ان کے ماتا پتا سے مل کے سکون ہو آبی کے مل کے کہ بھائی سب ٹھیک ہے ابھی ہندو مسلمان پور سی کی سائی پورے ایک ساتھ ہے ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہی ساتھ ہے پہلے ہندو بھی ساتھ تھے ابھی پورا دنیا ساتھ ہے وہ بھی خوش ہے کوئی چیز کی تکلیف نہیں ہے ان کو نہ ہندووں سے تکلیف ہوئے نہ کچھ ہے ابھی سب ٹھیک ہے الحمدللہ ہم آگو بھی اچھا لگا مل کے دل کو سکون ہوا آپ لوگ کی آپ لوگوں کی طرف سے ہم لوگ چلے گئے بس پورا ہیدرابات چلے گئے ویسا ہوا یہ ہمارے السلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ سے میں عیسیٰ بھائی عبداللہ ہمارے سمت بھائی پورے مل کے ہم لوگ ہمت کر کے ایک جھوٹ ہو کے وہاں پہنچے ایک چیز بارکی سے دیکھ کے وہاں کا پورا مائنہ کرے ہم لوگ مائنہ کرنے کے بعد ہمارے کو یہ سوپ پتا چلا کہ یہ سوپ کیا ہے خانونی طریقے سے پورا اچھا کام ہو رہا ہاں پر خانون بھی ساتھ دے رہا کریم برینچ بھی پورا اچھا انویسٹیگیشن کرے وہاں ہے وہاں ان لوگ سی بی آئی انکوائری بھی نہیں چاہا رہی اور وہاں کا اقدم حلق ہے جو سب سے پہلے بچی کی لاش دیکھے وہ گاؤں کا ہندو ادمی ہے وہ دیکھ کے بتایا ان لوگ یہ احتجاج کرے سب سے پہلے بات میں آہستہ 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 کچھ لوگ شر پسند روگ اس کو پولٹیکل موڑ دینے کی کوشش کر رہی ہیں تو بھلت ہے ان لوگ کی اپیل یہ ہے کہ پورا من کوٹ میں کیے چلنے تو کیا ہے ریزرٹ خود سامنے آتا انشاءاللہ ہم سب کے دعائیں آئیں انشاءاللہ شام میں نو وجے ہم لوگ ہیدرہ بات ارپورٹ پہ رہیے ہیدرہ بھولے رسانے اور وہ ایک دم غریب لوگ ہیں جو محنت مصدوری کر کے جیتے ہیں ان کے بکریہ ہیں ان کے پاس اور کچھ جو خچر کہتے ہیں ہمارے پاس جو چھوٹے والے گوڑے ہوتے ہیں وہ چراتے ہیں وہ اور بہت معصوم قسم کے وہ لوگ مطلب دنیا کے بارے میں بتا ہی نہیں بس جنگلوں میں رہتے ہیں اپنے بھیر بکڑی چلا لیتے ہیں بس اتنا ہی انہوں کو معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں کیا چر رہا ہے تو انشاءاللہ آج شام میں ملاقات ہوگی ہم لوگ نو بجے انشاءاللہ ائرپورٹ پہنچ رہے ہیں اور ہمارے ہیدرہ بات سے جو جتنے بھی لوگ وہاں نہیں آئے ہم آپ سب کی طرف سے وہاں ریپریزنٹ کیے ہم یہاں کے جمہو کے لوگ بہت خوش ہوئے جو ہیدرہ بات سے ہم لوگ وہاں پہنچیں بولے کہ بھائی آپ ہیدرہ بات سے آئے ہیں ہمارے لئے ایک ہمت ہوئی آپ یہاں پر آئے ہمارے ساتھ دیئے اور ابراہیم ہمارے کافی عزت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یہ ہماری جیت نہیں یہ پہلے تو میں بولوں گا کہ ہیدرہ بات کے عوام کو مبارک بات کلنگانے کے عوام کو مبارک بات ان کی جو کوششیں دی ہمیں بھی اس کی وجہ سے ہمارے کو بھی جذبہ آیا اور اللہ ہمارے کو فیصلہ کیا کے ہمارے ای ٹیم کو وہاں پر پہنچانے کا اور وہاں جہنے کے بعد کشمیر رہندو یا ہندوطان رہندو ہیدرہ بات اور ہیدرہ بات کی عوام کا جو جذبے کو سب جنہیں سلام کرتے وہی کوشش ہے جو آج ہم جا گئے جا کے آئے سفر کیسا بھی رو آپ لوگ کی دعا اور سب کا ساتھ الحمدللہ بس یہی بولنے کلتا ہے ہمارے 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 عبدالللہ کچھ آپ کے سامنے کہنا چاہ رہے ہیں دی بھائی میں آپ لوگ سے سب سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سنستہ یا کچھ بنا کے اپن غریبوں کی اسیویشن بنا کے غریبوں میں کئیم ہی کچھ بھی رہن دو غریبوں میں مطلب ہندو مسلم بول کے کچھ نہیں جہاں بھی پریشانی آئیں گی پورے مل کے جو جو اپنے سے ہو سکیں گا دینا وہ دے کے ہلپ کریں گے انشاءاللہ یہ چیز کو آگے بڑھیں گے یہ کوئی نام کے لیے یا کھے لیے نہیں گئے ہم لوگ اتنا خرچہ کر کے اتنی مائنس سے رسٹ لے کے نام کمانے کے لیے نہیں گئے انسانیت کے کام کو گئے آپ لوگ بھی جڑیے بھائی پورے اس حافی کے ساتھ جڑیے انشاءاللہ جڑ کے ایک ٹیم بنا کے ورک کریں گے اپنے اس کے اوپر سوشل ورک کریں گے ایسا نہیں کہ خالی پوٹوز ڈال لیے بس شو آف ہو گئے ایسا نہیں کام آگے بڑھا یہ پورے مل کے انشاءاللہ ایک جوٹ ہوئے اس حافی کے ساتھ جڑیے پورے آگے اپن پورے مل کے انشاءاللہ خیر کا کام کریں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہوگا اس کا آخرت میں بھی خیر ہوگا انہیں کیا ملیں گے انشاءاللہ دون جون جڑ سکتے آگے اس حافی کے ساتھ جڑیے انشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت حمت کا کام ہے وہاں جانا بہت رسکی تھا وہ پلیس پہ جا کے ہم لوگ جا کے گھر ڈھون کے نکالنا ان کا فون حالانکہ گھر پہ نہیں تھے وہ غیر بگڑی چلا لے تھے کہیں چلے گے تھے پھر جا کے مطلب پی ایس میں جا کے سرکل سے بات کر کے نمبر نکال کے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا پھر اسے وہاں پہاڑی پہ سو کلومیٹر جانا پڑا ان کو دوننے کے لیے بہت مشکل کا سامنا کرنا اور جو وہاں پر ان کا مکان ہے وہاں بالکل نہ لائٹ ہے نہ نل ہے نہ کوئی چیز اس کی سہولت نہیں ہے بلکہ روڈ بھی نہیں ہے کار بھی وہاں نہیں جا سکتی ہے اگر آپ جانا ہے تو آپ نے پیدا جانا ہے ایک بادہ ایک کلومیٹر دور اپنی کار چھوڑ دے گیا اور جو ان کا مکان تھا مکان کے سراؤنڈنگ پورا جنگلی ہے اور مجھے اتنا افسوس ہوا جب بہاں میں پہنچ کے دیکھا وہ سارے سین میں آنکھ میں آگئے اور آنکھ سے آسو جاری ہو گئے وہاں پر کیونکہ وہ ایک ایک سین اس کا وہ یاد آ گیا اس لڑکی کو جہاں پر وہ گری ہوئی تھی وہ مٹھی وہ زمین دیکھنے کے بعد برحال اس کو اللہ جو ہے دنیا میں تو چلے گئی وہ آخرت میں اس کا مقام اس کے درجے بلند کرے وہ ایک شہید ہے اس کو جنت میں عالی مقام دے اور جو بھائی اس کے اندر جڑے ہیں جو ایک جہتی کے لیے اور جو جو یہ چاہتے ہیں کہ ہندو مسلم میں ایک جہتی بنی رہے تو میں پھر ایک بار اپنی عوام سے اپنے بھائیوں سے میں اپنے مزرگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں میری بہنوں سے کہ اب اب ہم جا گئیں اور یہ جو زہر زہر آلود پولیٹیشنز ہیں ان کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ زہر زہر اتنا پہن گیا ہے کشمیر میں تک یا جمہو میں تک لوگ اس کی مخالفت کی ہے کہ بھائی یہ پولیٹیشنز کی طرف سے یہ سب چیزیں آج جو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے اس کے ذمہ دار صرف پولیٹیشن ہے کیونکہ پولیٹیشنز اگر یہ زہر نہیں اگلتے یہ مذہب کے نام پہ اوٹ نہیں مانگتے مذہب پہ ڈیفرنسز نہیں لاتے تو آج ہم سب جیسے امن سے رہ رہے تھے وہ اسی امن سے رہتے تھے اور یہ پھول جیسی معصوم لڑکی ہمارے بیچ ہوتی وہ ابھی زندگی کے آٹھ سالی دنیا میں دیکھی تھی اس کے اوپر اتنے بڑے پہاڑ ٹوٹے وہ ایک ایک اس کا جو سین ہے جو ایک ایک اس کا بھوک ہے اس کے جو دن ہے وہ ہم نہیں کہ جب تھوڑا سا ہم سفر میں بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے تو کیسا ہو مسئبت سے اور کیا حالات میں ہو زندگی اور موت سے لڑی آٹھ دن تک براہ بہت افسوس ہوا وہاں اس مقام پہ جانے کے بعد ہمارے دل اور ہمارے چہرے چینج ہو گئے کہ بھئی وہ جگہ پہ آگئے ہم جو ساری دنیا اس کی جو ہے احتجاج کر رہی ہے تو برحال ہم اب اور ہمارے ہمارے عبداللہ کچھ اور پولنا چاہ رہے سننے گے بھائی پورے بھائیوں کو میرے نوجان بھائیوں کو یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ یہ ویڈیوز بنا کے ہندووں گالیاں یہ چھوڑ دو یہ بھٹکا رہے ہیں وہ سہی مذہب خالی بھٹکا رہے اپنے کو لڑا فیساد ہے لڑانے کے کام آئے ہندو کو ایک جگہ کر دو مسلمان کو فائدہ کچھ نہیں ہونے والا ہے ہندیا میں ڈیولپمنٹ نہیں آئے گا کچھ نہیں آئے گا لڑی شگڑے سے کچھ فائدہ نہیں ہے وہ تھوڑے لوگ ہے تھوڑے ہندو یا تھوڑے مسلمان اپنے جو امن کو خراب کر رہے ہیں اپنے ایک مل کے ایک ہو کے پورے انشاءاللہ امن خائم کر سکتے کوشش کیجئے آپ لوگ بھی بھائی یہ ویڈیوز مت بنا یہ گالیاں دے کے اس کو گالیاں دے دے رہے ہیں ہندو کو اس کو دے دے رہے ہیں اس سے فائدہ نہیں ہونے ہا لائے کچھ بھی اگرحال نوجوانوں میں بھی یہ سوچ آگئی ہے جیسے ہمارے عبداللہ بھی نوجوان ہیں وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ بھئی یہ سب پالیٹکس کے کام ہیں اور یہ پالیٹیشنز کا اوٹ بینک کا کہہ لئی ہے تو ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اوٹ بینک بن ہونا چاہیے دیکھئے بھی مکہ مسجد کا واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کے اندر جو ہے نا جو ججمنٹ آیا ہے اس سے سارے لوگ ناخش ہیں اب اس کے لئے جو خانونی جوال جو خانونی کاروئی کرنا ہے اس کے لئے موسیقی